فیفا ورل کپ دو ہزار بائیس کتر کے اندر اس کی رون کے جاریوں ساری ہیں دیکھا جائے تو فیفا ورل کپ کے اندر ویسے تو 32 ٹیم ہی ہیں لیکن ایک 33 وی ٹیم بھی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا جی ہاں بلکل ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ 33 وی ٹیم کون سی ہیں جو آپ کو شائکین رون کے چاروں طرف بیٹے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے جھنڈے نظر آتے ہیں ان کے فلیگز ہوتے ہیں اور جتنے زیادہ اس ٹیم کے فلیگز ہیں جتنی زیادہ سپورٹ اس ملک کو مل رہی ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی تک جن کی ٹیمز ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں پرتگال برازیل ارجنٹینہ یورو گوئے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی جتنی اس ملک کو مل رہی ہے وہ ملک کون سا ہے وہ ملک ہے فلسطین جی ہاں ملکل فلسطین کی ویسے تو کوئی فوٹبال کی ٹیم نہیں ہے جو گراؤنڈ کے اندر اتر کر میچ کھیلتی ہے لیکن جو شائکین ہے چاروں طرف بیٹھ ہوئے وہ ملسطین کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اتنی زیادہ ان کی حمایت کر رہے ہیں اتنی زیادہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے بڑے پلیٹ فارم فیپا ورلڈ کپ دو ہزار بائی جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر کسی کی حمایت کرنا اسی کے حق میں بولنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میں ان تمام لوگوں کو اپنی شیٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو شائکین فوٹبال کے گراؤنڈ میں آ کر سٹیڈیم میں آ کر ان کی حمایت کرتے ہیں اور پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز بنتے ہیں یہ جی ایسا ہی ہے جو آواز اٹھائی جاری ہے جو کسی اور کی طرف سے نہیں یہ مسلم موالک کی طرف سے نہیں جو پوری دنیا سے ہے بتیس موالک جو ہیں ان کے شائکین کی طرف سے بھی ان کے جنڈے پکڑ کر میدان میں آیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کہلے مسلمان ہیں لیکن بڑا دل کے شائکین جنڈے لے کر آ رہے ہیں جو دوسرے موالک ہیں ارجنٹینا وگارا جیپان وگارا وہ بھی ان کے جنڈے لے ہاتھ میں پکڑے نظر آتے ہیں اس کا یہی ریزن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پلسٹین پر مظالم ہو رہے تھے انہوں نے چوز کی کہ جو پلسٹین پر بہت دیر سے مظالم دائے جا رہے تھے انہوں نے سوچا کہ یہی وہ جہاں سے باز اٹھائی جائے تاکہ وہ ظلم جو ان پر ہو رہا تو وہ بند ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہالدی کے ساتھ یہ بہلا پلی فرم چوز کیا اور ہمیں چاہیے کہ قومی متحدہ جو پوری دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے تو میں صرف کہ ان کو اب دیکھ لینا چاہیے نوٹس لینا چاہیے کہ اگر پوری دنیا باز اٹھا رہی ہے تو وہاں پہ دیکھیں کیا کیا گلت کر رہا ہے تو اس کو روکے اور ہم چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو ان کو بھی جینے کا موقع بھی لے تاکہ وہ اپنی جنسے کو سوال سیکھے سے بجا سکیں وہیں اگر دوسری طرف ہم اسرائیل کی بات کر لے تو اسرائیل کو کافی زیادہ زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر فیفا ورڈ کپ دوہزار بائیس کے اندر اسرائیل کا جو کوئی بھی اینکر پرسن میڈیا پرسن شائقین کے پاس مائک لے کر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہم اسرائیل سے ہیں تو وہ ان کے مائک سے ہٹ جاتا ہے ان کے کیمرے سے ہٹ جاتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ زلط اور رسوائی وری بات ہے ایک کلپ کافی زیادہ نیٹ کے اوپر مشہور ہے وائرل ہوا ہے جس کے اندر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ایک اینکر کے اوپر ایک کتری بندے نے کافی زیادہ باتیں بھی کی کہ آپ لوگ ظالم ہو آپ لوگ اتنا زیادہ تشدد کرتے ہو فلسطین وغیرہ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوڑتے ہیں کیا یہ پلیٹ فارم فلسطین کی حمایت کرنے کے لیے کس حد تک بہتر ہے اور کیا اقوام متحدہ اس پلیٹ فارم سے اٹھنے والی آواز کو سن سکے گی یا نہیں آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور لائک کر دینا ہے چینل کو ضرور سسکرائب کر کے جانا ہے ہم لوگ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے رکھئے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ